وہ معلوم ہے کہ شہید جو ہے وہ دیامت کا منتظر نہیں رہتا ہے باقی بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا مومن ہو اس پر تو برزخ کا دور آئے گا پھر باسِ بادل موت ہوگا پھر حساب کتاب ہوگا پھر کہیں جنت میں جائے گا شہید براہ راست اس کے لیے پھر حساب کتاب نہیں جو کچھ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو جو کچھ تم اللہ کے لیے جھیل رہے ہو برداشت کر رہے ہو جو انفاق کر رہے ہو اور انفاق بھی ایسا کہ جو دانے ہاتھ سے دیا بائے کو خبر نہ ہونے دی یہ نہیں کہ اس کا اشتہار دے کے پھرے کہ میں نے یہ دے دیا اہلکتو مال اللوبدہ وہلکتو بڑا دیروں مال جو ہے وہ ہلاک کر دیا دے دیا نہیں یہ قیم رکھو وہ تو دیکھ رہا ہے نا کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے تمہیں اجر اس سے لینا ہے کسی اور سے لینا ہے اگر کسی اور سے لینا ہے کسی اور کو خوش کرنا ہے تو یہ ریاہ ہے اور ریاہ کاری کا مطلب کیا ہے زیرو سے ضرب کھا جائے گا کروڑ روپیہ تم نے اللہ کی راہ میں دیا لیکن ریاہ کاری کے لیے نہیں دیا تو زیرو ایک کروڑ سے ضرب کھا کر زیرو من کانا یرجع لقان اللہ فانا جلاللہ الاتن وہو السمیع العلیم جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا رجع امید اب دیکھئے نوٹ کی یہ امید کس کو ہوتی ہے نیک آدمی کو ہوتی ہے اور بدکار کو تو خوف لیکن مجھے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا پڑے گا لیکن جس کا کانشنس کلیر ہے جس کے اندر زمین اس کا جو ہے وہ صاف ہے جو میں نے اللہ کی بندگی کہا قدا کیا ہے تو وہ تو امیدوار ہوتا ہے کب وہ وقت آئے کہ میں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں کب مجھے وہاں خوش آمدیت کہا جائے کب وہاں مجھے خلعتیں دی جائیں نوازہ جائے انعام و اکرام سے مجھے نوازہ جائے تو وہ تو امیدوار ہوئے نا اہلِ ایمان امیدوار تھے کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے من کہانا یرجو لقا اللہ فَإِنَّا عَجَلَ اللَّهِ الْعَاتِ وہ مطمئن رہے ہیں یہ ری ایشورنس ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت عجل کہتے ہیں مقرر شلا وقت عجل ہماری موت کو بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ حرسس کی موت کا وقت مقرر ہے عجل ہے فَإِنَّا عَجَلَ اللَّهِ الْعَاتِ وہ جو ملاقات کا وقت معاین ہے وہ آ کر رہے گا یہ کیوں کہا جا رہا ہے دیکھیں شیطان کو چھوٹ ہے وہ وسوسہ اندازی کر سکتا ہے جس وقت بلال سہ رہے برداشت کر رہے یا خباب الالعرف لیٹے ہوئے انگاروں کے اوپر جوہل رہے برداشت کر رہے پی رہے اندر ہی اندر کڑوے گھوٹ کر رہے شیطان آ کے کان میں پھوک مار سکتا ہے کیا پتہ آخرت ہوگی کی نہیں یہ زندگی تو نقد ہے یہاں کا یہاں کا عیش بھی نقد اور سزا بھی نقد یہ آخرت تو ادھار ہے پتہ نہیں ہوگی کی نہیں ہوگی یہ پتہ نہیں ہوگی کی نہیں ہوگی اگر یہ ہو گیا تو ساری استقامت ختم ہو جائے گی پھر کس لیے کھڑ رہے ہیں کس لیے جھلے کیوں نہ دنیا میں وہ رویش اختیار کریں کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے پتہ نہیں ہونی بھی ہے کہ نہیں ہوگی دنیا میں آرام سے گزارو بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست عیش کی فکر کرو جو بھی کر سکتے ہو جس طرح سے بھی حاصل ہو حلال سے ہو حرام سے ہو جائز سے ہو ناجائز سے ہو سچ سے ہو جھوٹ سے ہو عیش عیش کو بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست لیکن اس وقت اللہ کی طرح سے یہ بات آئے گی نئی انہا جل اللہ ہلا آت فرشتہ بھی آ کر کان میں پھونک بارے گا نئی بلال ثابت قدم رہو وہ اللہ کا مقر کردہ وقت آ کر رہے